اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل آج کا ویلوگ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا کیونکہ بہت زیادہ ریکویسٹ تھی کہ اید کی شوپنگ پر کوئی ویڈیو ہونی چاہیے کوئی ویلوگ ہونا چاہیے نور کو تیار کیا خود تیار ہوئی اور ہم نکل پڑے شوپنگ کے لیے سوچا ہے تھوڑا ویلوگ بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائے گا کھانے پکانے کو ایک سائیڈ پر رکھ کے ذرا آج کھل کے انجوائے کیا جائے موسم بھی بہت پیارا تھا منارے پاکستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو مجھے بہت پیارا ویو لگا بادلوں کا اور یہ گرین جی تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی کلپ کو ریکارڈ کر لیا جائے آج اپنے لیے تھوڑا ٹائم نکالا تو سوچا افتاری بھی آج باہر ہی کریں گے ہم اس لیے یہ تقریباً دو یا تین بجے کا ٹائم ہوگا تو ہم گھر سے نکل گئے شاپنگ کے لیے سوچا افتاری بھی باہر ہوگی اور آپ سب کو میں ساتھ ساتھ سب کچھ اپ ڈیٹ دیتی رہوں گی آپ نے ساتھ رہنا ہے ہم تقریباً پہنچنے والے تھے کہ نور بہت زیادہ تنگ کرنے لگی نور زیادہ دیر تک ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتی اس وجہ سے اسے سفر کرنا بلکل پسند نہیں میرا خیال ہے سارے بچے ہی ایسے کرتے ہیں آپ کمنٹ بوکس میں بتائیے اچھی لگتی ہے دل کو بھی بڑی اچھی لگتی ہے اور انسان کا موڈ بلکل فریش ہو جاتا ہے نور بھی بہت زیادہ ہیپی تھی یہاں پہ یہ اپنی شرٹ دکھاری تھی اس کی خالہ لے کر آئی تھی اس کے لیے تو کہتی ممم میری شرٹ بھی دکھائیں سو ہم پہنچ چکے تھے فورٹرس ہم نے یہاں سے شاپنگ کرنی تھی سمر کی بھی اور اید کی بھی مکس اپ ساری کرنی تھی سو ہم فورٹرس کیر مال چلے گئے کیونکہ وہاں پہ سارے برینڈز ہوتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی میں نے بھی لوگ اس لیے ریکارڈ کر لیا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ کس قسم کی ایڈیشن ہے اید ایڈیشن کیا ہے اور کس قسم کی اید کلیکشن آئی ہے سو ہم پہنچ گئے تھے سب سے زیادہ نور خوش تھی بچے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں باہر آ کر ایک نورمل روٹین سے نکل کر تھوڑا جوئے ہو جاتا ہے ان کا تو موڈ فریش ہو جاتا ہے بچوں کا نور ایزا خالہ اس بی بی نور خالہ کے ساتھ جا رہی تھی کہتی ماما میں نے خالہ کے ساتھ جانا میں نے کہا اوکے بیٹا جاؤ آپ میں امی جی کا ہاتھ پکڑ کے جا رہی تھی کیونکہ ان کو چلنے میں تھوڑی دکت ہوتی ہے سو امی بھی ہمارے ساتھ ہی تھی ہم نے کہا تھوڑی آوٹنگ ہو جائے گی ان کی بھی سو ہم انٹر ہو گئے فوٹر سکیر مال میں بہت اچھا انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا بہت زیادہ رمضان کی وجہ سے عید کی وجہ سے کوئی بھی مطلب سپیشل اکیئن ہو اس کی وجہ سے بہت اچھا یہ ڈیکوریٹ کرتے ہیں بہت اچھا لگ رہا تھا بہت ایسٹیٹک فیل ہو رہا تھا اسی فلور پہ ایک برینڈ تھا سوہایا اس کی ہم نے پریٹ کولیکشن دیکھی کلرز آر فائن کلرز بہت اچھے تھے لیکن ان کا سٹف ماما کو اچھا نہیں لگا نو ڈاؤٹ ان کے کلرز اور ڈیزائن اچھے تھے بہت اچھے تھے لیکن سٹف کی وجہ سے ماما نے اس کو ریجیکٹ کر دیا امی لوگ کو زیادہ پتا ہوتا ہے ہماری نسبت سٹف کا اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ سٹف اچھا نہیں ہے کلرز بہت اچھے تھے مجھے تو بہت پسند آئے اس کے بعد ہم جی بیشٹری پہ چلے گئے بیشٹری کی بھی پریٹ کولیکشن سب سے پہلے ہم نے دیکھی کلرز آر سو پریٹی سو بیوٹی فل یہ ان کی سولیڈ شرٹس تھی ان کے کلر بہت زیادہ برائٹ اور سمر کلرز کہلیاں بہت خوبصورت تھی مجھے تو بہت اچھی لگی ان کی پریٹ کولیکشن بیشٹری کی اس کے بعد ہم نے ان کے انسٹیچ کولیکشن بھی دیکھی کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میرا مائنڈ تھا انسٹیچ لے کر اسے اپنے مطابق اپنے ڈیزائن کے مطابق سٹیچ کیا جائے مجھے یہ سوٹ بہت پسند آیا تھا پہلے ہی آگے جاگے بتاؤں گی آپ کو کہ میں نے کون سا فائنل کیا تھا دوسرے بھی دیکھیں دوسرے بھی پسند آئے اچھے تھے کچھ میری سسٹر کو پسند آئے کچھ امی کو آئے سب اپنے مطابق دیکھ رہے تھے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے کوئی اگر بیچٹری پہ جائے تو اسے پتاؤ کہ اید ایڈیشن میں کون سی کولیکشن لانچ ہوئی ہے یہ ان کی تھری پیس کولیکشن تھی پلس ایمبرویڈری کلرٹس آپ کے سامنے ہیں کلرٹس کولیکشن ان کی بہت اچھی تھی اس بار سو بیچٹری ویزٹ کرنے کے بعد ہم نے سوچا دوسرے برینڈز کو بھی ویزٹ کر لیا جائے اس کے بعد ہم جی بونینزا سترنگی پہ چلے گئے بونینزا سترنگی کی بھی سب سے پہلے ہم نے پلیٹ کولیکشن دیکھی پلیٹ کولیکشنز آر جس فائن دیزائن ان کے اچھے تھے لیکن کلرز مجھے اتنے مطلب اٹریکٹیو نہیں لگے اچھا ان کی پرفیوم کولیکشنز مجھے بہت اچھی لگے اور 50% آف چل رہے اگر آپ لوگوں کو کوئی پرفیوم پسند ہو اور آپ لینا چاہتے ہو لیکن پرائز کی وجہ سے افورڈ نہ کر سکتے ہوں تو اب میں بتاتی چلوں کہ ان کا 50% آف چل رہا ہے پلس کوسمیٹکس پہ بھی کچھ آف ہے ان کی 50% نہیں ہے لیکن کوسمیٹک پہ آف ہے 10% 20% and all that نور کی نظر پڑ گئی جی لپسٹکس پہ بس جی نور نے خالا کو بولا جی مجھے فری کی لپسٹک لگا دو پہلے یہاں سے پھر کوئی اور کام کیجے گا آپ لوگ نور کو بھی تیار ہونے کا اچھے کپڑے پہنے کا اچھا دکھنے کا اچھے جوتے پہنے کا بہت شوگ ہے سترنگی پہ کچھ اچھا نہیں لگا ہمیں سو ہم جنید جمشے جی ڈوٹ پہ چلے گئے یہاں پہ سب سے پہلے جی جلری دیکھی ہم نے جلری اچھی تھی بچوں کے لیے بھی تھی بروں کے لیے بھی تھی یہ بینگلز مجھے بہت پسند آئیں پھر ہم جی کٹس کلیکشن پہ چلے گئے جی ڈوٹ کی نور کے لیے ڈریس لینا تھا نور بہت زیادہ چوزی ہے میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں نور کو جلدی کوئی کچھ بھی پسند نہیں آتا مجھے یہ ڈریس اچھا لگا میں نے کہا کلرز برائٹ ہے نور پہ اچھا لگے گا سو نور کو ٹرائے کروائے یہ پنک والا ییلو والا لیکن نور کو کچھ بھی پسند نہیں آرہا تھا اس کو یہ پنک والا اچھا لگا لیکن جب اسے ٹرائے کروائے سو ماما یہاں سے چوبڑا ہے یہاں سے تنگ ہے میں نے نہیں لینا سو یہ والا میری سسٹر کو پسند آیا یہ والا دیکھا پنک والا مجھے بہت اچھا لگا لیکن یہ بھی سیم چوبڑا ہے ماما یہاں سے نور کو بھی میری طرح اور اپنی نانو کی طرح برائٹ کلرز پسند ہے برائٹ کلرز نہ اسے اٹریکٹ کرتے ہیں سو اسے یہ پنک والا پسند آیا تھا لیکن یہ بھی ٹرائے کے بعد ریجیکٹ ہو گیا تھا سو نور کے لیے لیا کون سا تھا یہ سرپرائز ہے یہ وعید کے ویلوگ میں ہی آپ کو نظر آئے گا کہ کون سا لیا تھا ہم جی خارڈی پہ چلے گئے خارڈی برینڈ پہ اچھا برینڈز جو ہیں وہ نہ الاؤ نہیں کر رہے تھے ویڈیو بنانے کی یہ نور کی بھی جب بنائی تو اس کے بعد انہوں نے منع کر دیا تھا کہ بھئی ویڈیو نہ بنائیں آپ سو ہم یہ خارڈی پہ چلے گئے خارڈی کی پلیٹ کولیکشن بھی اچھی تھی بٹ کلرز آر سو سو مجھے بھی نور کی طرح جو برائٹ کلرز ہیں وہ اٹریکٹ کرتے ہیں سو میں آپ لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ آئیڈیا دے رہی ہوں کہ اگر کوئی جانا چاہے خارڈی برینڈ پہ تو ان کو پتا ہو کہ بھئی اس قسم کے وہاں پہ کلیکشن ہے مجھے خارڈی سے اپنے لیے کچھ خاص پسند نہیں آیا امی کے لیے سوٹ لے لیے خارڈی سے سو مجھے وہ ہی سوٹ پسند آیا جو بیشری پہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا مجھے اس کا کلر سٹف بہت پسند آئے سو میں نے یہ دن کر دیا اپنے لیے بیشری کی پرفیوم کلیکشن بھی اچھی تھی فرگننس بہت اچھی تھی میری سسٹر کو پسند آئے ان کے پرفیومز سو ایس کمپیر ٹو بنینزہ سترنگی بیشری کی فرگننس مجھے اچھی لگی سو میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ بیشری کے پرفیومز لیے جائیں جی اس کے بعد امی بہت زیادہ تھک چکی تھی مام اگر تھی کہ بس میری بس ہو چکی ہے آپ نے اور برینڈز ویزیٹ کرنے ہے تو کر لیں کیونکہ امی کی شاپنگ ہو چکی تھی خارڈی سے سو امی نے کہا کہ بس اب آپ لوگ دیکھ لیں جہاں جانا ہے امی کو ریسٹ موڈ پر لگا کر ہم سفائر چلے گے سفائر کا میں نے کہا اس کی بھی کولیکشن دیکھ لی جائے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی ان کی کولیکشن مجھے بہت اچھی لگی بہت پسند آئی کلرٹ کمبینیشنز بہت اچھے تھے سفائر کی سوٹ میں تب لوں گی جب اس پہ سیل لگے گی سیل جو ان کی 50% 60% لگتی ہے تو وہ بہت اچھی رہ جاتی ہے سفائر کے بعد ہم جی آٹفیٹر چلے گے نور کی کچھ ٹی شرٹس لینے سمر کے لیے بٹ جو شرٹ اس کی پسند آتی تھی اس میں سائز اویلیبل نہیں ہوتا تھا میں نے ایک بات نور کی ہے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کہ پیکیجیز مال کے جو آٹفیٹر ہے اس میں زیادہ اچھی کولیکشن ہے زیادہ اچھے ورائیٹی ہے اور سائزز بھی وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں اس کمپیر ٹو پیکیجیز مال کے آٹفیٹر کے یہ مال میں ہی ایک سٹال لگا ہوا تھا اس کے جولری کا بینگلز کا یہاں سے ہم نے جولری دیکھی بینگلز دیکھی رنگز دیکھی اور ہم اس ٹائم بہت تھک چکے تھے کیونکہ روزے کے ساتھ ساری شاپنگ کی ہم نے ماما کے سوٹ سسٹر کے اپنے نور کی شاپنگ سو نور نے بہت تنگ کیا ماما یہ نہیں لینا یہ لینا ہے یہ نہیں لینا یہاں سے ماما کے لیے بینگلز دیکھی اپنے لیے بریسلٹ دیکھی اس کے ساتھ افطاری کا ٹائم ہو رہا تھا ہم سکیر مال سے باہر آگے افطاری کرنے کے لیے باہر آ کر نور میں ایک الگ سی انرجی آ جاتی ہے بہت زیادہ ہیپی ہوتی ہے موسم اتنا خوبصورت ہو رہا تھا جیسے جیسے افطاری کا ٹائم ہو رہا تھا افطاری میں پانچ منٹ رہ گئے تھے نور نے پہلے ہی اپنا چری روزہ افطار کر لیا تھا نور کو بھی بوکھ لگ چکی تھی نور کو میں نے فرائز دیئے اس کو ونگز دیئے اور کالڈرنگ دی کالڈرنگ اسے بہت زیادہ پسند ہے اتنا اچھا ایکسپیرینس تھا مطلب اس ماحول میں افطاری کرنا موسم بھی اتنا خوبصورت تھا اور ایسے پارک میں بیٹھ کر اس نے پیارے موسم افطاری کرنے کا بہت زیادہ مزا ہے بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ابھی ہم افطاری ہماری ہاف ہوئی تھی بلکل کہ باری سٹارٹ ہو گئی سو ہم نے جو اپنی آئس کریم ہے وہ جا کے گاری میں کھائی اب ہم گھر سے نکلے تھے موسم بہت زیادہ پلیزنٹ تھا لیکن ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ ایسے باری سٹارٹ ہو جائے گی اچھا میرا یہ خیال ہے کہ جب بندہ باہر نکلے تو اپنا ہر مومنٹ بہت اچھے طریقے سے انجوائے کریں یہ نہیں کہ جلدی جلدی میں مطلب بس کھانا کھایا جلدی جلدی میں آئس کریم کھایا جلدی جلدی میں بس گھر پہنچ جائیں کسی طریقے میں بعد میں گھری تو جانا ہوتا ہے لیکن اپنے مومنٹس کو ایسے ویسٹ نہیں کرنا چاہیے بہت سلولی بہت اچھی طریقے سے انجوائے کرتے ہوئے جو ایسپینٹ کرنا چاہیے باریش کی وجہ سے موسم بہت زیادہ خوشگوار ہو چکا تھا تو ہم نے کہا باہر کی جو لوکل مارکٹس ہیں ان کو تھوڑا ہنٹ کر لیا جائیں ان کے تھوڑے پرائزز تھوڑے ڈیزائن تھوڑی کولیکشنز دیکھ لی جائیں اور آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے کہ برینڈز کا کیا ریٹ اور کیا ان کی کولیکشن ہے اور باہر جو لوکل مارکٹ ہے مطلب فورٹس کے اندر ہی جو لوکل جو انہوں نے شوپس لگائی ہیں ان کی کیا ریٹ اور کولیکشن اور ڈیزائن ہے سب ریس پچیس ہو کے تھے اور باڑی شو فرائز نہ ہو تو بچوں کو سکون ہی نہیں آتا چھا مجھے تو بہت زیادہ خوشی تھی کہ ہم اتنے ٹائم بعد باہر نکلے ہیں گھر سے تو موسم اتنا پیارا ہو گیا تھا بہت خوبصورت ہو گیا تھا دلی نہیں کرنا تھا گھر جانے کو باہر نکلنے کا مقصد بلکل پورا ہو چکا تھا شاپنگ بھی ہو گئی تھی اور موسم بھی انجوائے ہو گیا تھا افتاری بھی باہر ہو گئی تھی اور نور کے بھی سارے شوق پورے ہو گئے تھے نور کو فرائز کی اتنی جلدی تھی کہ وہ انکل کو فرائی کرنے ہی نہیں دے رہی تھی اور جو باہر پڑی تھی اسی میں سے آدھی تو اس نے اسی میں سے کھالی تھی فورٹرس کی فرائز بہت مزے کی ہوتی ہے آپ لوگ جب بھی جائیں ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت کرسپی اور یمی ہوتی ہے بارش پھر سے سٹارٹ ہو چکی تھی ہم نے سکون سے آرام سے بینچ پہ بیٹھ کے موسم کے انجوائے کرتے ہوئے فرائز کھائیں اچھا زندگی اور ہر پل کو ایسے جینا جائے کہ ہر مطلب جو مومنٹ ہے اس کو اپنے اندر ابزوب کر لیا جائے تاکہ آرام سکون سے ہر پل کو دیکھتے ہوئے لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے موسم اتنا پیارا تھا تو یہ سب دیکھتے ہوئے بہت ایسٹیٹک فیل ہو رہا تھا سو ٹائم بھی ہو چکا تھا پاپا کی کول آ رہی تھی گھر سے تو ہم نے کہا چلو گھر کی طرف نکلتے ہیں باقی فرائز گاری میں بیٹھ کے کھالیں گے اس ٹائم پہ بہت زیادہ تھک چکی تھی کیونکہ اسے میں ٹوشن سے سیدھا ہی شاپنگ پہ لے آئی تھی سو اس کے جو ڈانس کرتے ہوئے سٹیپ پہ وہ ٹھیک نہیں نکل رہے تھی کیونکہ یہ بہت زیادہ تھک چکی تھی بارش کے بعد روڈز بھی اتنی نیٹ اینڈ کلین لگ رہی تھی ہلکی ہلکی بوندے آ رہی تھی گھاری کے اندر جو بہت اچھا فیل ہو رہا تھا ماما مجھے ڈانٹ رہی تھی کہ گھاری کا شیشہ بند کرو لیکن نہیں میں نہیں کری تھی میں ان کا بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ذرا تازہ ہواوی بندے کو لینے چاہیے آٹھ بجے کا ٹائم تھا تقریبا ہم لوگ گھر کی طرف جائے رہے تھے کہ اتنی زیادہ کالے بادل آ گئے ماما تو ڈڑی گئی کیونکہ اس موسم میں ماما کہہ رہا تھا کہ مناسب نہیں ہے گھر سے نکلنا یا زیادہ دیر تک باہی رہنا ابھی ایک کلپ میں آپ کو دکھاؤں گی تھنڈرنگ کا اتنی زیادہ تھنڈرنگ ہو رہی تھی لیکن میں نے پھر بھی اپنی کھڑکی کا شیشہ اوپر نہیں کیا میں اس موسم کو انجوائے کرنا چاہتی تھی پل کو جو ہے ریکارڈ کرنا چاہتی تھی کیونکہ ایک دفعہ جو پل گزر جائے نا وہ زندگی میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا سو ہر مومنٹ کو ہر کسی کو انجوائے کرنا چاہیے میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گی کہ اپنے ہر مومنٹ کو دل کھول کر انجوائے کیا کریں سو سبزی منڈی کے اس سے ہوتے ہوئے ہم لوگ گھڑ کی طرف آئے کیونکہ دوسری طرف ٹریفیک بہت زیادہ تھی میری ماما کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اس ٹائم ہم بارش میں باہر ہیں لیکن میں نے تو بہت زیادہ انجوائے کیا لیکن اس انجوائیمنٹ میں میں بھی تھوڑا ڈر گئی کیونکہ جب ہم لوگ راوی بریج پر آئے اتنے زیادہ اولے پڑے ہماری جو گھاری کی چھت ہے اس پر اتنی زیادہ آواز آنے لگی جیسے ابھی وہ لوگ گھاری کے اندر آ جائیں گے یہ مومنٹ تھوڑا سا ڈرا دینے والا تھا یہاں پہ کوئی شیلٹر بھی نہیں تھا کوئی شیڈ بھی نہیں تھا کہ جہاں پہ ہم گھاری کو کچھ دیر کے لیے پارک کر دیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا زیادہ تھوڑا سا ہورر لگ رہا ہوگا کہ راوی کے بریج کے اوپر سے گزر رہے ہیں اور بارش دیس بارش اور اولے پر رہے تھے اللہ اللہ کر کے ہم لوگ سیفلی گھر پہنچے یہ لاس پہ میں آپ لوگوں کو اپنا پریٹ کا ڈریس دکھا رہی ہوں کیونکہ وہاں پہ میں ریکارڈ نہیں کر سکی تھی یوں نو میں نے بتایا آپ کو کہ وہاں پہ ریکارڈنگ آلاو نہیں تھی یہ 3 پیس ڈریس تھا جی اچھا جی یہاں پہ میں بھی لوگ کا اینڈ کرتی ہوں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں جیسے کوئی نیو ویلوگ آئے تو آپ کو فوراں سے نوٹفکیشن تھا کر کے پہنچ جائے جی یہ سوٹ کے ساتھ کا ٹروزر اور ڈوبٹا ہے اچھا جی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا پھر نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گی اوکے جی اللہ حافظ